بلڈن کا آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ فیض حمید کے کورٹ مارشل کے سلسلے میں تین ریٹائر فوجی افسران کو بھی تحویل میں لے لیا گیا آئے اس پیار کے مطابق تینوں ریٹائر فوجی افسران کو فوجی نصبزب کی خلاف فرضی پر تحویل میں لیا گیا تینوں افسران سیاسی مفادات کی اماؤ اور ملی بھگت سے آدم اس تحکام کو ہوا دے رہے تھے اسی وجہ سے انہیں تحویل میں لیا گیا ہے تینوں فوجی افسران اور ان کے ساتھیوں سے تحقیقات جاری ہیں فوجی تحویل میں لیا گئے ریٹائر افسران کے نام سامنے آگئے ذرائع کے مطابق تحویل میں لیا گئے افسران میں دو ریٹائر بریگیڈیر اور ایک ریٹائر کرنل شامل ہیں بریگیڈیر ریٹائر گفار اور بریگیڈیر ریٹائر نائم تحویل میں لیا گئے تینوں ریٹائر افسران پیغام رسانی کا کام کرتے تھے آپ کو اہم خبر دیں فوجی تحویل میں لیے گئے ریٹائیڈ افسران کے نام بھی سامنے آگئے ہیں فوجی تحویل میں لیے گئے ریٹائیڈ افسران کے نام سامنے آگئے زرائے کے مطابق تحویل میں لیے گئے افسران میں دو ریٹائیڈ بریگیڈیر اور ایک ریٹائیڈ کرنل شامل ہیں سیاسی مفادات کی امام اور ملی بھگت سے عدم استحقام کو ہوا دے رہے تھے اسی وجہ سے انہیں تحویل میں لیا گیا تینوں فوجی افسران اور ان کے ساتھیوں سے تحقیقات جاری ہیں فوجی تحویل میں لیے گا ریٹائیڈ افسران کے نام بھی سامنے آگئے ذرائع کے مطابق تحویل میں لیے گئے افسران میں دو ریٹائیڈ بریگیٹیر اور ایک ریٹائیڈ کرنل شامل ہیں جاوید شہزاد نے میں جوائن کیا جاوید کہیے گا اس سے پہلے یہ خبر آئی تھی کہ تین فوجی افسرانوں کو تحویل میں لے لیا گیا ہے لیکن اب باقاعدہ طور پر نام بھی سامنے آگئے ہیں جاوید آپ سن پا رہے ہیں تو تینوں جو افسران ہیں ان کے نام بھی سامنے آگئے ہیں مکمل تفصیل کیا ہے جی بلکل اس جو کاروائی چل رہی ہے جو تفتیش کا گھیرہ تن کیا جا رہا ہے تو اس کی روشن میں جو فوجی افسر تحویل میں لیے گئے ہیں ان کے نام سامنے آ چکے ہیں ان میں دو ریٹائیڈ بریگیٹی اور ایک ریٹائیڈ کنل شامل ہیں بریگیٹی ریٹائیڈ زفار اور بریگیٹی ریٹائیڈ نئی تحویل میں لے لیے گئے ہیں جبکہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو تینوں افسران سے لیے پیغام رسانی کا کام کرتے تھے اور جو جنرل فیس کے ساتھ کواریزیشن میں روٹیکل جو معاملات ہوتے تھے تو اس میں یہ سارا رول پلے کرتے تھے اور مزید آگے بھی نئی افسران کی گفتاریاں ہونی ہیں جو جو ملوث ہیں جو جو سالتکار ہیں آگے چیزیں ساتھ سے ڈیبلپ ہونے جا رہی ہیں ٹھیک ہے اب آگے چیزیں ڈیبلپ ہوں گی جاوے چہزاد اس سے پہلے جب فیض حمید کی گرفتاری کے حوالے سے کہا گیا تھا اور کوٹ مارشل کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی تو یہ اس چیز کی کلیریٹی نہیں تھی لیکن یہ خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے سپیکولیشنز تھی کہ مزید گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جا سکتی ہے اب اس چیز کی کلیریٹی ہو گئی ہے کہ یہ فوجی افسران جو ریٹائر ہیں وہ ملوث ہیں دیکھیں اس میں جو ڈی جی سی تھے جب فیض حمید تو اس وقت ان کی چین اف کمانڈ کا جو حصہ تھا اپتون ہے یا ان کی چین اف کمانڈ کا حصہ تھے اس کے ساتھ جو فرام کرنے سے آگے تو وہ افسران تھے لیکن اصل اشو ہے جب ریٹائرمنٹ کے بعد دو دے ایسے ہوتے ہیں ایک پر ایس پیڈی کے جو ڈی جی ہوتے ہیں وہ جواب نہیں کر سکتے ایس پیڈی جو ہوتا ہے وہ بھی جو آپ کا سکتے ہیں ایس پیڈی جو پیچھے رہ گیا ہے جو ایس پیڈی جو سامنے آگیا ہے کہ سیاسی معاملات میں سیاسی جو ٹور میں عمران خان کے بیانیے کو آگے بڑھانے میں اور عمران خان کے جو سولدکار تھے اور جو چیزیں ان کو آگے بتا رہے تھے ان کے جو جتنے بھی مفروض جو ایم ایس تھے ایم پی ایس تھے سب کے ساتھ جو کوارڈنیشن تھی رابطے تھے وہ جنرل فیض امید کے تھے اور ابھی تو یہ بارش کا پہلا قطر ہے تین افسران گفتار ہوئے ہیں مزید بھی اس میں کافی ساری گفتاریاں سامنے آنے والی ہیں تفتیش کا دارہ بڑھا دیا گیا ہے جیسے جیسے تفتیش مکمل ہونی ہے شوائے سامنے آنے ہیں جو جو بھی اس معاملے میں جو لوگ ملوث تھے سیاسی تھے سرکاری تھے گیار سرکاری تھے سیول انداروں کے جو لوگ بھی تھے وہ سب کے سب جو ہیں وہ منظر عام پہ آئیں گے ان سب کے خلاف کاروائی ہونی ہے اب ایک اکاؤنٹیبیلیٹی کا پروسس نظر آ رہا ہے اور بزید گرفتاریاں بھی عمل میں لائے جا سکتی ہیں بہت چکتی ہے جاوید شہزاد بانی پی ٹی آئی کے ڈیالا جیل میں صحافیوں سے غیر اسمی گبتگو کہا فیض امید سے تفتیش فوش کا اندرونی معاملہ ہے اگر وہ فیض امید کا احتساب کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے لیکن سب کا احتساب کریں اگر نومائی جنرل فیض نے کرایا تو اس کی تحقیقات ہوئی چاہیے نومائی لندن پلان کا حصہ تھا جدر جدر آگ لگی ہے وہاں کی سیسی ٹی وی پوٹیجز غائب ہیں سیسی ٹی وی پوٹیجز سامنے لائیں اور ہمیں اکسور بار ثابت کریں قاضی فائز عیسیٰ کو فیض آباد کمیشن اور بھٹو کا کیس یاد آ گیا لیکن ہماری پٹیشن نہیں سن رہے ان کا مسئلہ یہ ہے کہ آٹھ فروری کو پی ٹی آئی الیکشن جیت گئی چیف جسٹس اور الیکشن کمیشن اف راڈ الیکشن کو چھپا رہے ہیں پنڈی کے سابق کمیشنر نے ایک ایک بار ٹھیک کہی تھی یہ جہتے ہیں پی ٹی آئی کو مخصوص نشستے نہ ملیں اور یہ آئینی ترمیم کر سکیں یہ اب تیسری بار آئین شکنی کر رہے ہیں پہلے نوے روز میں انہوں نے الیکشن نہیں کر آئے پھر اکتوبر میں بھی الیکشن سے بھاگ دائے اب یہ تیسری بار آئین میں ترمیم کرنے جا رہے ہیں ہم سڑکوں پر نکلنے لگے ہیں پارٹی کو تیار رہنے کو کہا ہے خواج جاست نے کہا جنرل باجوہ ایکسٹینشن چاہتے تھے یہ میرے موقف کی طائد ہے جنرل باجوہ نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے میری حکومت گرائی نواز شریف اور شہباز شریف کی شرط تھی کہ جنرل فیس کو ہٹائیں جنرل فیس کو ہٹانے پر میری جنرل باجوہ سے سخت ترکی ہوئی تھی آئی بی کی رپورٹس بھی تھی کہ ملک احمد خان پر ہر وقت جنرل باجوہ کے پاس بیٹھے رہتے تھے جنرل فیس کو اس لیے میں نہیں ہٹانا چاہتا تھا کیونکہ وہ طالبان اور افغان حکومت کے ساتھ انگیش تھا جنرل فیس کی طالبان کے ساتھ اچھے تعلقات تھے وہ تین سال تک طالبان کے ساتھ مذاکرات کرتے رہے پیز احمید ہمارا اساسہ تھا جسے ضائع کر دیا گیا میں بار بار جنرل باجوہ کو کہتا رہا جنرل فیس کو نہ ہٹائیں جنرل باجوہ نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے جنرل فیس کو ہٹایا اب جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار باجوہ کو ٹھہراتا ہوں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو سے پہلے جیل حکام نے بانی پی ٹی آئی کو میڈیا سے گفتگو کرنے سے روک دیا مصر مقدون کے صدر نواز شریف کی زیر صدارت پارٹی کا مشاورتی اجلاس ہوا جس میں وزیراعظم شہباز شریف ڈیپٹی وزیراعظم حساکڈا وزیراعلا پنجاب ماری نواز صاحب وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباز شریف پیفاقی وزیراعات اطارر رانہ سناؤلہ اور دیگر شریک ہوئے ہیں اجلاس میں ججو کی ملازمت مدد بڑھانے کے حوالے سے مجوزہ آئینی ترمیم پر بھی آئینی اور قانونی ٹیم کی ریپورٹ پر تباہ تخیال کیا گیا اجلاس میں اسلام آباد اور پنجاب میں جلسے جلوسوں اور مظاہروں پر پابندی لگانے کی تجویز پر بھی گوھر کیا گیا حکومت نے ملک پر امن و امان خراب کرنے والوں کے ساتھ سختی سے نمٹنے کا فیصلہ کیا اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے لیگی صدر نواز شریف کا کہنا تھا کہ ہمیں بیانات دیتے ہوئے انتہائی احتیاط سے کام لینا چاہیے جنہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا یا ایسے افراد کو سپورٹ کیا ان کا احتساب ہونا ضروری ہے ہمیں کارکردگی کے ساتھ ساتھ تمامی مسائل کو زیادہ فوکس رکھنا ہے اس موقع پر وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہم دروس سمت کی طرف چل پڑے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں ان کی تمام فیصلوں کا احترام کرتے ہیں اور مل کر فیصلے کر رہے ہیں وزیراعظم پنجاب مریم نواز کے کہنا تھا کہ ہمیں پالیسی پر سختی سے عمل درامت کی ضرورت ہے آپ کو بتائیں کہ جنہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا ان کا احتساب ہونا ضروری ہے نواز شریف کی جانب سے ایسا کہا گیا ہم دروس سمت کی طرف چل پڑے وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے ایسا کہا گیا اسٹیبلشمنٹ کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں اور مل کر فیصلے بھی کر رہے ہیں اور ہمیں بیانات دیتے ہوئے انتہائی احتیاط سے کام لینا چاہیے نواز شریف کی جانب سے ایسی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے اس متعلق مکمل تفصیل حاصل کریں گے بیورو چیف لاہور عمر دراز گوندل سے جی عمر دراز بتائیے گا جی مستنی نون کا لاہور میں موڈل ڈاؤن سیکشریٹ کے اندر ایک اہم اجلاس ہوا ہے جس کی صدارت نواز شریف نے کی اور اس کے علاوہ پارٹی کے اس اجلاس میں وزیراعظم شہباز شریف اور وزیراعظم عصاق دار اور پنجاب کی وزیراعظم مریم نواز شریف سمیت نونی کی جو اہم قیادت تھی اس میں شریک تھی اور اس اجلاس کے اندر جو ملکی سیاسی صورتحال ہے معاشی اور پارٹی صورتحال اس کے مشاورت کی گئی ہے اور اس دوران نواز شریف نے آج کے اجلاس میں پارٹی رہنماؤں کو یہ ہدایت دی ہے کہ ہمیں بیانات دیتے ہوئے انتہائی احتیاط سے کام لینا چاہیے جنہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا ایسے افراد کو سپورٹ کیا ان کا اعتصاب ہونا ضروری ہے نواز شریف نے کہا کہ ہمیں کارکرنگی کے ساتھ صرف عوامی مسائل کو زیرا فوقش رکھنا ہے جبکہ شہباز شریف نے کہا کہ ہم درست سمد کی طرف چل پڑے ہیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرے ہیں ان کے تمام فیصلوں کا اعترام کرتے ہیں مل کر فیصلے کر رہے ہیں جبکہ مریم نواز شریف نے کہا کہ ہمیں پالیسی پر سختی سے عمل درامت کرنے کی ضرورت ہے صحیح بہت شکریہ ویروشی فلاہور عمر دراز کندل مکمل تغفیل سے آگاہ کر رہے تھے کمر جعبید باجوا نے واضح کہا تھا کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا سپیکر پنجاب اسمبلی نے مزرد دفاع خوج آصف کے دعوے کی تردید کر دی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ مناسب ہوتا خوج آصف ان باتوں پر بھی روشنی ڈالتے جن دنوں کمر جعبید باجوا نے امریکہ میں ایک تقریب میں واضح کہا تھا کہ میں ایکسٹینشن نہیں لے رہا کمر جعبید باجوا کی بدنیتی ہوتی تو ان کے پاس آپشنز تھے کمر جعبید باجوا آرمی چیف کی تائیوناتی کے لیے سینئیورٹی کو ہر حال میں مدنظر رکھے ہوئے تھے میریٹ پر پانچ لوگوں کے نام کے لیسٹ آئی انتہائی سینئر کو تائیونات کیا گیا خوج آصف کی ریکروٹ کرنے والی بات کا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں آرمی چیف کے مدت ملازمت میں توصیر کا معاملہ حکومت کرتی ہے کمر جعبید باجوا کو توصیر دینے کے لیے پیپلز پارٹی موصل مگنون اور سب نے ووٹ کیا اس سیاسی محول کی انتہا کو نو مائی پر جا کر ختم کیا میری کمر جعبید باجوا سے سیاسی باتچیت بہت کم ہوتی تھی میں نے کبھی اپنی پوزیشن سے تجاوز نہیں کیا پیز حمید کے معاملے پر سیاسا سے گریست کرنا چاہیے یہ ادارے کا اندرونی معاملہ ہے کسی قسم کی ایکسٹینشن نہ میرا مطمئن نظر ہے نہ میں مانگ رہا ہوں کچھ ان کے پاس آپشنز تھے اگر وہ کوئی علم موٹف پلے کرنا چاہتے میریٹ کو انشور نہ کرنا چاہتے اور گورنمنٹ کی اس پاور کو کئی سرکم وینٹ کرنا چاہتے یہ حق و تسلیم ہر حال میں ان کو پتا تھا کہ یہ حکومت کا کیونکہ ان کی اپنی اپوائنٹمنٹ گورنمنٹ کی ڈسکریشن تھی پرائم منسٹر پکڑی مپنے پر نمبر فور اور اپوائنٹڈ ہم دیر لیکن یہ جو اس اپوائنٹمنٹ کے معاملے میں ایک برادر پرنسپل تیہ ہوا وہ یہ تیہ ہوا کہ سینیورٹی شوڈ بی گیون دیو پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ایکسٹینشن پہ جو ووٹ دینا ہے یہ پولرائیزڈ کمانڈ سپرکچر پاکستان کی آرمی چیف کا ووٹ پولرائیز نہیں ہو سکتا دہ ہول نیشن ووٹیڈ فور اٹھ وی ووٹیڈ پیبلز پارٹی ووٹیڈ دہ پی ٹی آئی ووٹیڈ وزیر دفاع خواج آسف نے حکومت کی گرنے سے مطالق خبروں سے مطالق کہا ہے کہ اپوزیشن نے خود کو حوصلہ بھی تو دیرا ہوتا ہے سپیکر پنجاب آساملی مالک احمد خان میرے چھوٹے بھاری اور بیٹے ہیں ان کے حوالے سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی کوئی نیا ترازے کھڑا کرنا چاہتا ہوں خواج آسف نے کہا کہ آج کی مشافتی جلاس میں آئیے سائن کے سابق سربراہ کے گرفتاری کی حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے جو ملک میں گرفتاری ہوئی ہے چیرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر نے کہا ہے کہ پاک فوج ایک مضبوط ادارہ ہے فیض حمید کا مملہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے فیض حمید کے معاملے پر مبالک ریسے کام نہیں لینا چاہیے فیض حمید کے معاملے پر سیاست نہیں کرنی چاہیے بنیر میں میڈیا سے گفتگو کے دوران ان کا کہنا تھا کہ مقصود نشستے ہماری ہی ہوں گی بانی کے رہائے کے لیے ہر محاصف پر جججے جاری رکھیں گے بائیس اگست کو اسلام آباد میں جلسہ ہوگا لاہور اور کراچی میں بھی جلسے کیے جائیں گے کہ پاکستان ارمی ایک سٹرانگ ادارہ ہے ان کا ایک انٹرنل کوڈ ہے ان کا کوڈ اپ لاؤ ہے ان کے جو لوگ یونی فارم میں ہیں یا جو ریٹائرڈ ہے ان کے لیے ایک سپیشل لا بنا ہوا ہے ان کے مطابق وہ ڈیل کرتے ہیں یہ پیورلی پاکستان ارمی کا انٹرنل معاملہ ہے اس کے پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں البتہ میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اس پہ مبالغے سے کاملی لینا چاہیے اس پی سیاست نہیں ہونا چاہیے اس بات کو زیادہ نہیں اچھالنا چاہیے اگر کچھ ہے پاکستان ارمی پروسیڈ کرے گی اگر کچھ نہیں ہے تو وہ ایکویٹ ہو جائے گا اس کو چھوڑ دیا جائے گا یہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے سپریم کورٹ نے منال ریسٹرنٹ کے مالک لقمان علی افزل کو توہین عدالت کا نوٹس چاری کر دیا عدالت نے ہدایت کی کہ لقمان علی افزل بتائیں کیوں نہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کی جائے سپریم کورٹ کے مطابق بادیوں نظر میں لقمان علی افزل نے توہین عدالت کی ہے لقمان علی افزل نے مارگلہ ہل سے ریسٹرنٹ ختم کرنے کی آقین دہانی کرائی تھی لکمان علی افزل نے عدالتی فیصلے کے بعد جیجز کے خلاف پروپاگینڈا کیا لکمان علی افزل میڈیا پر توہین عدالت کا مرتقب ہو رہا ہے آج کی سماعت کا حکم نامہ بھی جاری کر دیا گیا جس کے مطابق حکومت نے وائیڈ لائف منیجمنٹ بورڈ کو موسمیاتی تبدیلی کی وزارت سے وزارت داخلہ کے سپورٹ کرنے کا نوٹریفکیشن واپس لے لیا عدالت کو بتا گیا کہ وائیڈ لائف بورڈ کو وزارت داخلہ کے ماتحد کرنے کا نوٹریفکیشن وزارت داخلہ نے واپس لے لیا وزارت داخلہ کی بے توکیری نہیں ہونی چاہیے